عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو عزیزو ویلکم ٹو می چینل میرا نام ڈاکٹر عبو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامی انیویسٹی سے قرآن سننا اسلامی قلاز میں گریجویٹی ٹھونی آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کس قسم کے احکامات دیئے ہیں کہ کس طرح گفتگو کرو لوگوں سے کس طرح معاملات کرو ٹریٹ کرو لوگوں سے کس طرح ان کے ساتھ لب و لہجہ اختیار کرو لوگوں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بے تہاشا غلطی ہیں لیکن ایک یہ بھی بہت بڑی گلتی ہے کہ ہم قرآن سے لیتے نہیں ہیں احکامات جو کہ اللہ نے ہمیں کہاں ہے ان احکامات کو تو ہم اس میں غصے میں یا انسان فطرت انکم زور ہے تو غلطی کا پتلہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے یہ احکامات کو بار بار پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں میں شروع کرتا ہوں پہلا سورہ بکرا ایٹی تھری میں فرمایا اور لوگوں کے ساتھ بلائی سے بات کرو نمبر دو سورہ انام نہیں میں اس طرح پڑھتا ہوں نمبر ون اور لوگوں کے ساتھ بلائی سے بات کرو سورہ بکرا دو نمبر سورت کی ترسی نیائیت دوسرا حکم اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو یہ سورہ انام چھے نمبر سورت کی ایک سب بن جائے گی پھر تیسرا فرمایا اور اچھی بات موں سے بولو کہو بولو یہ ستارہ نمبر سورت اسرہ ہے یہ بنی اسرائیل کے ترونجہ نمبر آیت میں فرمایا نمبر چار پس نرمی سے بات کرو یہ سورہ تہا کی چوتالیس نمبر آیت میں پھر فرمایا اور جھوٹی بات کرنے سے اجتناب کرو یہ بائیس نمبر سورہ حج کی تیسویں آیت میں فرمایا پھر فرمایا اور سیدھی اور سچی بات کرو کولن سدیدہ یہ سورہ احضاب کی سترمی آیت میں فرمایا پھر فرمایا اب میں حکامات بتاؤں گا میں سورت کوٹنی کروں گا گفتگو کے درمیان بدتمیزی نہ کرو یعنی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو اگلا غصے کو قابو میں رکھو اگلا تکبر نہ کرو پھر فرمایا دوسروں کی غلطیاں معاف کرو اگلا لوگوں کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کرو یعنی اپنی آواز نیچی رکھو پھر فرمایا دوسروں کا مزاق نہ اڑاؤ ہیومیلیشن پھر حکم دیا کہ والدین کی خدمت کرو ان کو اوف نہ کرو ان کی اجازت بکے بغیر ان کے کمرے میں نہ جاؤ پھر حکم فرمایا حساب لکھ لیا کرو یہ میں رینڈم بتا رہا ہوں پھر فرمایا کسی وی چیز کی اندہ دن تقلید نہ کرو پھر فرمایا زکاة صدقات خیرات دیتے رہو اگر مقروض کے لیے مشکل ہے تو محلت دے دو سود نہ کھاؤ رشوت نہ لو وعدہ خلافی نہ کرو یعنی وعدہ نباؤ اپنے عہد کو یعنی کمیٹمنٹ کو پورا کرو سچ بولو سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرو انصاف کرو اور انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ مرنے والے کی وراثت انصاف کے ساتھ تقسیم کرو تمام رشتہ داروں میں یتیموں کے حقوق پورے کو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو جب لڑائی ہو بد گمانی سے بچو غیبت سے بچو جسوسی نہ کرو افواس سازی کی طرف دھیان نہ دو فضول خرچی نہ کرو مہمانوں کو عزت دو خود نیکی کرو اور دوسروں کو تلقین کرو زمین پر برائی یا فساد نہ پھلو لوگوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے مت روکو مذہب میں کسی قسم کا جبر نہیں ہدایت صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے کوئی رسول بھی نہیں دے سکتا صرف ان سے لڑو جنگ کرو جو تم سے لڑے ہیں جنگ جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ زنا اور بدکاری سے بچو عورت کو جب حید ہو تو ان دنوں میں ہم بستری نہ کرو بچوں کو مائیں دو سال تک دودھ پلائیں نفاق سے بچو بخیلی نہ کرو اور نہ اسراف کرو یعنی نہ آپ جوسی کرو اور نہ بہت زیادہ لٹھو اسراف میں نہ روی حسد نہ کرو ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو شراب اور جوہ سے بچو تحارت قائم کرو یعنی صفائی تحارت نصف الامام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحارت یعنی صفائی نصف امام گربت کے خوف سے اپنے بچیوں کا قتل نہ کرو انڈیا میں بہت ہو رہا ہے ہمارے بھی کرتے ہیں لوگ غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اچھے اقلاق سے پیش ہو تم میں زیادہ محذب وہ ہے جو متقی ہے رائچس اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈار کے احکامات پہ عمل کرتا ہے زمین پر آجزی سے چلو تو دوستہ یہ ایک رمائنڈر ہے میں نے دیا کہ اللہ صلی اللہ قرآن پاک میں ہمیں کیا ایڈوائز دیتا ہے احکامات دیتا ہے اچھی ڈیلنگ کی اچھی گفتگو کی اچھے حقوق کی کوکلوباد کو پورا کرنے کی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے اس لئے بتائی ہیں کہ ہم اس کو یاد رکھیں یاد کرتے رہیں بار بار یاد کرتے رہیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خلقل انسانہ ضعیفہ کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یہ انسان گلتی کا پتلا ہے تو کوشش یہ جو باتیں میں نے بتائیں اللہ کے کامات کی یہ کوشش پوری کرنی چاہئے باقی پھر بھی گلتی بھی ہو جاتی ہے رشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گفتگو میں بھی تیزی چندی گصہ آجاتا ہے کسی طرح ڈیلنگ جو کرتے ہیں معاملات جو کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے پڑھا کہ کسی کا حق نہ مارو انصاف کرو انصاف کے ساتھ لیے سختی سے انصاف کے لیے کڑے ہو جاؤ مضبوطی سے کڑے ہو جاؤ اور خیانت نہ کرو جس کے جو پیسے دینے ہیں وہ ضرور دو کسی کے پیسے نہ مارو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بالکل ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا جھوٹ بہت ہے اللہ نے کہا جھوٹ نہ بھرو اللہ نے لعنت بیجی ہے لعنت لیکن ہم ٹھوک کے جھوٹ بولتے ہیں اور لیڈروں سے شروع ہوتا ہے جھوٹ مولینوں سے شروع ہوتا ہے مطلب جو سیاسی مذہبی رہنماں ہیں اس قوم کے وہاں سے شروع ہوتا ہے صرف جھوٹ خیانت عربوں کی خیانت ہے لیکن کوئی نہیں پروار کرتا تو ہم یہ جہے میں رکھنا چاہئے کہ ایک دوسری زندگی بھی ہے ایک تو یہ زندگی ہے جہاں گزار رہے ہیں زمین پر جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں ایک آخرت کی بھی زندگی ہے جو کہ پرماننٹ ہے مستقل ہے دائمی ہے اور وہاں جانے سے پہلے اس زندگی میں ہمیں احساب کتاب دینا ہے اللہ نے سارا پوچھ رہا ہے کہ میں نے جو جو تمہیں ادایت دیں جو جو تمہیں ارشاد کیے حکامات دیے تم نے اس پر کتنا عمل کیا دوستو کوشش کرنی چاہیے پوری کہ ہم ان کا حکامات پر عمل کریں اس سے معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے خرانتان بھی بہتر ہوتا ہے دیکھتے ہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ